السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین اکرام اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک عجیب نسخہ جو بادشاہ روم کو دیا تھا وہ نسخہ کیا تھا اس کے بارے میں تذکرہ کریں گے یہ مختصر سی ویڈیو ہے لیکن بہت سبق آموز قصہ ہے اور ایمان افروز واقعہ ہے جب آپ سنیں گے تو آپ کے ایمان کو تازگی پیدا ہوگی اور ایمان میں مضبوطی پیدا ہوگی کہ ایمان کیا چیز ہے آئیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے بس ایک گسارش ہے کہ پوری ویڈیو کو ضرور سنیں تب پوری بات آپ کو سمجھ میں آئے گی نہیں تو ادھوری بات اگر آپ سنیں گے تو آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گی آئیے شروعات کرتے ہیں بادشاہ روم قیسر نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ایک خط میں لکھا کہ میرے سر میں درد رہتا ہے کوئی علاج بتائیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے پاس اپنی ٹوپی بھیجی کہ اسے سر پر رکھا کرو سر کا درد جاتا رہے گا چنانچہ قیسر روم نے جب وہ ٹوپی سر پر رکھتا تو درد ختم ہو جاتا اور اتارتا تو دوبارہ لوٹ آتا اسے برا تعجب ہوا تجسس میں ٹوپی چیری تو اس کے اندر ایک رقع پایا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا یہ بات روم کے بادشاہ قیسر کے دل میں گھر کر گئی وہ کہنے لگا دین اسلام کس قدر معزز ہے کہ اس کی ایک آیت بھی باعث شفا ہے پوری دین باعث نجات کیوں کرنا ہوگا اور اس نے اسلام کو قبول کر لیا محترم سامعین کرام ہمیں ان باتوں سے غور کرنا چاہیے کہ ہمارے ایمان کی کیفیت کس قدر خراب ہو چکی ہے کہ ہمیں آج اللہ پر یقین ہی نہیں ہوتا ہمیں اللہ کے کلام پر یقین ہی نہیں ہوتا ہمیں غیر اللہ پر اور غیروں پر اتنا یقین ہو چکا ہے کہ اللہ پر یقین کرنا اتنا دسوار ہو چکا ہے کہ اس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے ایک وہ لوگ تھے جو معزز ہوئے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور آج ہم خار ہو رہے ہیں تاریخ قرآن ہو کر محترم سامعین کرام میں امید کرتا ہوں کہ ان ویڈیو سے ان باتوں سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے اور سمجھ میں آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں میں اپنے رشتداروں میں ضرور شیئر کریں اگر ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ ہم آپ تک اچھی معلومات اور نئی معلومات لے کر آتے رہیں گے پھر ملیں گے آپ سے ایک دوسری ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ ملیں گے آپ